ہم پہلے دن سے آپ کو بتاتے ہیں آج جو آ کے ہماری پوسٹوں کے نیچے کومیٹس کرتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ نون لیگ کے لوگ ایسے لوگوں کو شرم کرنی چاہیے تم لوگ مجھے بتاؤ گے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں جو لوگ یوز ہوئے ہیں وہ ہمیں بتائیں گے بھئی ہم تو اس وقت تمہیں سمجھا رہے تھے جب تمہارا پرائم نیسٹر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے مخالفین کو جیلوں میں گزارا تھا آج وہ خود جیل میں گیا تو تمہیں یاد آگیا کہ فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے دوہزار تھارہ کے لیکشنز کو کس طرح منیج کیا گیا دوہزار چودہ کے دھرنے کیسے ہوئے اس وقت تم لوگوں کو خیال نہیں آیا آج ہمیں بتا رہے ہیں جیلی بھئی اسٹیبلشمنٹ کو آپ یہ سپورٹ کر رہے ہیں ان کا تو یہ کردار ہے مجھے بتا رہے ہیں دیکھو ہم تو دوہزار بارہ تیرہ کی میری ویڈیوز یوٹیوب کے پر اپلوڈ ہیں جب آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا اور اس وقت ہماری جہادی تنظیم میں ایسٹ ہوتی تھی فوج کا جماعت و دعویٰ باقی تنظیم میں میں اس وقت بھی ان لوگوں کے خلاف بولتا تھا کہ یار یہ کام غلط ہو رہا ہے یہ تمہارے گاٹے فٹ ہوں گے یہ تو دوہزار پندرہ سولہ میں آکے ان کو جب ہوش آئی پھر ڈان لیکس ہوئی ایف ای ٹی ایف حافظہ اللہ آیا پھر انہوں خیال آیا چاہا اوہیسا انہوں گورے نہیں دیسنا ہے کہ بندے دے پتر بان جاؤ گوروں نے جب ان کو بتایا تلوار لٹکی تو پھر ان کو خیال آیا کہ نہیں 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 یار یہ تو اب کام بڑھ گیا ہے اب ہم نے یہ کام نہیں کرنا پھر ضرب عزب شروع ہوا رد الفساد شروع ہوا اور یہ کرتے کرتے اس لئے آپ دیکھیں جب یہ لوگ سیم پیج پہ تھے نا چینمن پی ٹی ای اور ان کی جماعت اور اسٹیبلشمنٹ دوزار اکیس کے اندر جب ان ساروں لوگوں کی گردنوں میں سریعے تھے اس وقت میرا انٹرویو رکارڈ کیا تھا حقیقت ٹی وی والوں نے اور اس وقت حقیقت ٹی وی خود ان کا ایک موت پیس تھا آپ سمجھ لیں اسٹیبلشمنٹ کا تو میں نے ان کو انٹرویو میں یہ بات کی تھی کہ میرے انٹرویو میں آپ نے کٹنگ نہیں کرنی میں جو کچھ بولوں گا اس کا وزن خود اٹھاؤں گا کیونکہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ٹکنوں پہ کبھی نہیں پلا نہ میں نے ان سے کبھی کوئی چندہ لیا ہے کہ مجھے کسی کا ڈر ہو اس حوالے سے تو انہوں نے کہا جی بالکل وہ میرے سٹوڈنٹ تھے انہوں نے رگارڈ کیا آپ میرا وہ انٹرویو بھی نکال کے دیکھیں اس وقت بھی میں نے یہ بات کی ہوئی ہے کہ اب ہماری پولیسی کچھ بہتر ہوئی ہے لیکن ابھی بھی فوج کو سیاست سے علاق ہو جانا چاہیے اور انہوں نے کٹنگ نہیں کی یہ ساری چیزیں میں نے اس وقت بھی ہائیلائٹ کی تھی آپ تو خیر پوری قوم ہی کہہ رہی ہے نا کیونکہ پیچھے ایک پی ٹی بچ گی تھی اس کے ساتھ تو جو کچھ ہو گیا وہ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بھی اپنے بیانیے میں پیچھے چھوڑ گیا انٹی اسٹیبلشمنٹ میں تو ان کو بھی سمجھ آگئی لیکن ان کو اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی لیکن پھر نو مئی ہو گیا نائنٹی نائن پہ سام کارٹ گیا اتنی مشکل سے معاملات بیگ فوٹ پہ گئے تھے نائنٹی نائن پہ سام کارٹ گیا پھر اسٹیبلشمنٹ پورا مانسٹر بن کے سامنے آگئی اور اب وہ سیاسی جماعتیں بھی جو جماعتیں انٹی اسٹیبلشمنٹ تھیں اب وہ بھی ترس کھا رہی ہیں دیکھو جی پی ٹی ای والوں نے زیادتی کر دی تو اب کیا کرے بچاری فوج اب بچاری بچاری کر کے خود پی ٹی ای جو اس وقت مزے لے رہی تھی اب وہ کہہ رہے ہیں ہمارا تو کوئی تعلق نہیں تو یہ جو دس ہزار بندہ اندر پکڑا ہوا ہے یہ نون لی کا بندہ ہے ہم لوگ نہیں اتن کی شکلیں پہ چانتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو آگ لگا رہے تھے فوجی تنسی بات کے اوپر جا کے مس مانیس تو ہوا ہے جب ان کو اس کی ہیٹ فیل ہوئی تو اب انہوں نے اعلانیں برات کر دیا لیکن وہ معاملہ تو اب بگڑ گیا اور دیکھنے جتنے مولوی یہ خان صاحب کو پھوک چڑھاتے تھے ایک بندہ بھی ان کی حمایت میں سامنے نہیں آیا میں نے نو مئی کی رات کو لائف سیشن کے اندر سیدھا عربی چیف کو محاطب کر کے کہا تھا کہ یہ جو کوئی زیادتی ہوئی ہے یہ بچے ہیں ان کو معاف کر دیں اور اگر آپ کہتے ہیں ہم نے ان کو پکڑنا ہے تو ان کے ان بڑوں کو پکڑو جن کے یہ عالی کار بنے تھے ان بچوں کا کیا قصور ہے یہ تو بچار ملک کی محبت میں یوز ہوئے تھے اور ان کو تم نے ڈی ٹریک کیا تو آج انہوں نے آ کے تمہیں کاٹ لیا اور اگر اپنے بڑوں کو نہیں پکڑ سکتے تو ان بچوں پہ رہم کہو یار چھوڑ دو ان کو صرف میں نے جورت کی کدھر کے تارک جمعید صاحب ہاں امت کا رہنما ملا ہے اتنے عرصے بعد اور بھائی چڑھتے سورج کو اسلام ہوتا ہے پروتھ لور جو ہے نا وہ نہیں دیکھتے کہ سورج چڑھ رہا ہے یا ڈوب رہا ہے وہ حق کی آواز کو بلند کرتے ہیں تو میں نے اسی وقت کیا بار بار کیا بار بار کیا آج پھر کر رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے بڑوں کو سزا نہیں دے سکتے چھوڑ دیں باقیوں کو بھی معاف کر دیں اگر آپ کہتے ہیں کہ نقصانات ہوئے ہیں اس سے زیادہ نقصانات ہماری اسٹیبلشمنٹ کر چکی ہوئی ہے اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے صرف مشرف نہیں جو پاکستان کو نقصان بجھایا ہے نا امداد ہمیں پانٹ یا چھے